ہیلو ہی ملکم بیک ٹو آج چینل ایک اے وز میرا نام ہے ارسلان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں منشی جی رپٹ لکھ لو اور آج ہم جس پروجیکٹ پر رپٹ لکھنے جا رہے ہیں وہ ہے دوزار چوبیس کی پہلی فلم جس کا نام ہے نایاب یہ فلم ریلیز ہوئی ہے ٹونٹی سکھ جنری ٹوٹھاؤزن ٹونٹی فور کو اور اس کے رائٹر ہیں علی عباس نکوی اور اس کے ڈریکٹر ہیں امیر ناصر علی اس فلم کی کاس پر شامل ہیں یمنا زیدی فواد خان نورین گلوانی جویز شیخ خوما نواب اسامہ خان عدنان صدیقی اتشام الدین شہیرہ جلیل الباسد نینہ بلیک اور کیمیوں میں ہے فریال محمود اس فلم کی کہانی مبنی ہے کراچی کی ایک لڑکی کی جس کا نام ہے نایاب اور جو کہ انٹرنیشنل کیکٹر بننا چاہتی ہے اوورال فلم کی کہانی اسی کی سٹرگل کے اراؤنڈ ہے اور کیا کیا فیملی ڈائنیمکس اور کس کی سٹرگل سے گزر کر یہ لڑکی اپنے اوبجیکٹیو کو فلفل کرتی ہے اس پوری جرنی کو دکھایا گیا ہے اس فلم میں ریویو کا سنسلا سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک ایک دپارٹمنٹ فلم کا اٹھاتے ہیں اور اس پر کھل کر بات کرتے ہیں جو سب سے پہلے دپارٹمنٹ ہم جس پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے اس فلم کی سٹیوری سکرین پلے اینڈ ڈائیلوگ سٹیوری کے اگر بات کر رہے تو فلم کا ون لائنر بہت اچھا ہے اور اس فلم میں سب ہی وہ element ہیں جو کہ ایک سپورٹس لیٹڈ فلم میں ہونے چاہیے وہ سارے elements اس فلم میں موجود ہیں اور آپ بڑے easily ان elements کے ساتھ connect بھی کر جاتے ہیں اور جو emotions یہ فلم دکھانا چاہتے ہیں اس emotions تک آپ پہنچ جاتے ہیں تو یہ اس فلم کی بہت بڑی کامیاب بھی ہے تو story اس فلم کی کافی بہترین ہے اور کافی depth بھی ہے اس فلم کی story میں اور کافی اس فلم میں مارجن بھی ہے فلم کی story کی لیکن اگر آپ screenplay کی بات کریں تو screenplay فلم کا جو ہے وہ تھوڑا سا کہہ لیجئے کہ questionable ہے first half اور second half کی ہم کھل کے بات کریں گے جیسے آپ کو بتا ہے کہ ہاں south asia میں یا آپ انڈیا میں یا پاکستان میں جو بھی فلمیں بنتی ہیں ان میں ایک set pattern ہوتا ہے کہ اس کا first half الگ سے لکھا جاتا ہے اور second half الگ سے لکھا جاتا ہے تو most of the time یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی first half بہت interesting ہوتا ہے اور second half ڈراغ ہوتا ہے یا first half ڈراغ ہوتا ہے یا second half ڈراغ ہوتا ہے لیکن اس فلم میں first half was very crisp but second half was very drag جو چیزیں یا جو emotions یا جو کہہ لیجئے کہ graph کریکٹر کا ہمیں first half میں نظر آتا ہے وہ second half میں کہیں فیڈ ہو جاتا ہے so screenplay جو ہے وہ کہیں نہ کہیں فلم کی story کو بہت زیادہ جسٹی فائن نہیں کرتا تیسرا department ہے dialogues تو dialogues کی جگر ہم بات کریں اسے پہلے وہ لال کبوتر لکھ چکے ہیں اور لال کبوتر جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کافی اچھی لکھی ہوئی فلم ہے اس فلم کے ڈائیلوگ سکرین پلے سٹوری سبھی بہت انٹرسٹنگ تھے لیکن اس فلم کے ڈائیلوگ کافی ایوریج تھے یوزلی سپورٹس والی فلمیں ہوتی ہیں جو ہم اکثر بات کرتے ہیں جو سپورٹ بیس فلمیں ہوتی ہیں ان کے ڈائیلوگ بہت آئیکونک ہوتے ہیں اور کافی ٹائیم تک یاد رہتے ہیں لیکن اس فلم میں کوئی ایسا ڈائیلوگ نہیں تھا کہ جو بہت زیادہ آئیکونک ہوتے ہیں سٹوری گھرڈ اور اب آب ایوریج سکرین پلے بیلو ایوریج ڈائیلوگ بھی بیلو ایوریج تو اوورال یہ اوورال میرا ایک فیڈبیک ہے رگارڈنگ سٹوری سکرین پلے ڈائیلوگ اب ہم بات کرتے ہیں فلم کے سیکنڈ ڈپارٹمنٹ کی تو جی سیکنڈ ڈپارٹمنٹ ہمیشہ جب ہم ڈسکوز کرتے ہیں وہ ہے اس فلم کی ایکٹنگ ایکٹنگ کی اگر بات کریں تو یہ فلم ہندر آؤٹ اوف انڈرڈ ہے خواہ وہ پروٹیکنسٹ ہوں یا وہ جو سکینڈری کریکٹر ہوں ہر ایک نے اپنی ایکٹنگ بہ خوبی نبھائی ہے اور اپنے کردار کو بہ خوبی نبھائیا ہے کہیں سے بھی کسی بھی فریم میں ہمیں کسی بھی ایکٹر سے یہ وائب نہیں آئی کہ کوئی انڈیویجویل لیول پر یہ یومنی ازادی ہے یا یہ اسامہ خان ہے یا یہ جوے شیخ ہے جبکہ ہمیں ان کرداروں کی جھلک ہمیں نظر آئی سکرین پر ہمیں لگا کہ یہ نیاب ہے یہ نیاب کے فادر ہیں یہ نیاب کا لب انٹرسٹ ہے سو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے ایکٹر کی کہ وہ سکرین کے اوپر اپنی پرسنیلٹی نہیں بلکہ کریکٹر کی پرسنیلٹی شو کرے سو وہ ہمارے سب ایکٹر نے بہت خوبی نبھائی ہے سو ایکٹنگ وائز یہ فلم بہت بہترین ہے اور یومنہ زیدی کے جتے بھی فینز ہیں ان کے لیے بڑی مست وچ مووی ہے کیونکہ یومنہ نے کافی اچھی ایکٹنگ کی ہے اس فلم میں سو ایکٹنگ کے حوالے سے یہ فلم بہت زیادہ بہترین ہے اب ہم بات کرتے ہیں فلم کے پروڈکشن کے حوالے سے پروڈکشن کا جو دیپارٹمنٹ ہے یہاں پہ کچھ کچھ جو ہے ہمیں پروڈمز در آئی ہیں تو ہم ایک ایک دیپارٹمنٹ کے کھل کے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سنیمیٹو گرافی کی چونکہ آج دیجٹل دور ہے اور سنیمیٹکس کی گیم بہت زیادہ اپ ہو چکی ہے ہمارے پاس نئے نئے ایکوپنٹس آ چکے ہیں نئے نئے انسٹرومنٹس آ چکے ہیں جو کہ آپ کی سنیمیٹکس کی گیم کو بہت زیادہ پاور فل بنا سکتے ہیں لیکن اس فلم میں بہت زیادہ سنیمیٹکس کے ساتھ پلے نہیں کیا گیا بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس میں ہمیں ایکسپیریمنٹس بھی نظر نہیں آئے کافی بیلو ایوریج سنیمیٹکس تھے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں جب آپ سینما میں فلم دیکھنے چاہتے ہیں تو آپ کا ایک سنیمیٹک ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کو ایسے فریم نظر آنے چاہیے جو کہ آپ کو اس دنیا میں لے جائیں اس فینٹیسی میں لے جائیں اوور دہ ٹاپ چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ کو فلم جو ہے وہ ریالیٹی سے کافی دور لگے وہ جو فریمز ہوں وہ آپ اس میں گم ہو جائیں تو سینماٹکس ہمیں بہت زیادہ اس فلم کے ایمپریس نہیں کر پائے سیکنڈ جو ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ہے اس فلم کے ایڈیٹنگ جو میں نے بات سکرین پلے کی اور جو ہم نے بات سٹوری کی پوٹینشل کی بھی کی اور ایکٹنگ کی بھی اگر ہم بات کریں تو ان تینوں چیزوں کو فلم کی ایڈیٹنگ جسٹیفائی نہیں کرتی سب سے ویک ڈیپارٹمنٹ اگر میں اس فلم کا ایڈینٹیفائی کروں تو وہ ہے اس فلم کی ایڈیٹنگ جس نے اس فلم کو اوورال بھوزدہ ڈرائگ بھی کر دیا ہے اور اس نے سبجیکٹ سے بھی ہٹایا ہے جب ہم کو اس سپورٹس مووی دیکھنے چاہتے ہیں تو وہاں ہم ایک سپورٹس مین کی یا سپورٹس مومن کی سٹرگل کو دیکھتے ہیں جبکہ یہ فلم اس کی سٹرگل سے ہٹ کر اس کے فیملی ڈائنیمکس پہ چلی جاتی ہے تو جس میں بہت بڑا قصور اس فلم کی ایڈیٹنگ کا ہے سو ایڈیٹنگ بھی اس فلم کی کافی بلو ایڈیٹنگ ہے اگر ہم بات کریں اس فلم کی جو تیسا دیپارٹمنٹ ہے وہ ہے dubbing and sound کا سو وہ بھی کافی اس فلم کو ڈرائگ کرنے میں اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اور اس فلم سے کنیکٹ نہ کرنے میں بھی جو اگر آڈیٹنس بیٹھی ہے وہ اگر کسی کریکٹر کے ایموشن سے کنیکٹ نہیں کر پا رہی تو اس میں بہت بڑا ہاتھ اس فلم کی dubbing کا ہے کیونکہ اس dubbing کو بہت زیادہ کنسسٹنٹ نہیں رکھا گیا یا بہت زیادہ believable نہیں بنایا گیا سو dubbing بھی اس فلم کی کافی جو ہے وہ بلو ایڈیٹنگ ہے چوتھا دیپارٹمنٹ ہمیں ضرور بات کریں گے وہ ہے اس فلم کے پروڈکشن ڈیزائن سٹائلنگ کی سٹائلنگ میں بھی ہمیں بہت زیادہ محنت نظر نہیں آتی یا کچھ اس طرح کا نظر نہیں آتا کہ جیسے کریکٹر اپروپریٹ کپڑے ہوتے ہیں کوئی کریکٹر ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا فلم پہ دیکھتے ہیں تو ہم کچھ سیکنڈ دیکھنے کے بعد جب اس کریکٹر کو جان جاتے ہیں تو اس کا ہم سٹائل بھی جاننا لگ جاتے ہیں ہم اس کا ٹیز بھی جاننا لگ جاتے ہیں ایسی کوئی بھی چیز اس فلم کی سٹائلنگ میں نظر نہیں آئی سو پروڈکشن کی جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ میں نے ایک ایک کر کے ڈسکس کی ہیں وہاں پہ یہ فلم تھوڑی مارک آتی ہے سو یہ ہے میرا فیڈبیک ڈی گارڈنگ فلم اس فلم کی پروڈکشن کے اب ہم بات کرتے ہیں فلم کے میوزک کے حوالے سے میوزک جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی اچھی فلم کا یا فلم کے کرداروں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ کرے تو اس میں ہمیں اوورال چار سے پانچ گانے نظر آتے ہیں چار گانے جو کہ یوٹیو پہ ریلیز ہوئے ہیں ان کے ہم ذکر کر دیتے ہیں سب سے پہلا جو گانا ہے وہ ہے شینڈی باتی بال کے بنے رہی ہوتے رکھنیا جو کہ ایک پنانا شمشاد ویگن کا گانا ہے جس کو ریکریئٹ کیا گیا ہے میرے نزدیک کے گانا سب سے بڑا ہائی لائٹ تھا اگر میں گانوں کی بات کروں گانوں میں سب سے زیادہ ہائی لائٹنگ یہی گانا رہا اور یہی گانا ہم جب سینما سکرین سے بہاں نکلتے ہیں تو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں اور اس پہ بہت بڑا ہاتھ فریال محمود کا ہے جس نے اسے بڑے خوبصورتی کے ساتھ پر فارم کیا ہے اور انہوں نے اپنی پریزنس کو ایک نولیج بھی کرایا ہے اس گانے میں باقی کی جو گانے ہیں وہ فلم کی کہانی کو کمپلیمنٹ نہیں کرتے یا فلم کی اموشنس کو کمپلیمنٹ نہیں کرتے اور نہ ہی فلم کی کہانی کو آگے لے کے جاتے ہیں ارادے ایک گانا ہے اور جنون ایک گانا ہے اور ایک گانا ہے جی مینٹل دل اس طرح کی گانے جو بھی گانے فلم میں جہاں جہاں ایڈ کیے گئے وہ فلم کو کمپلیمنٹ نہیں بلکہ فلر کے طور پر نظر آ رہے تھے فلم کا میوزک بھی آپ کو بہت زیادہ فلم کو کمپلیمنٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آتا میوزک ڈپارٹن میں دوسری بات کرتے ہیں بیگرانڈ سکور کی ایسی جو سپورٹس والی فلمیں ہوتی ہیں یہاں پہ بیگرانڈ سکور ایک ایسا ہونا چاہیے جو کہ آپ کے اندر ایک جوش اور ولولا ایڈ کرے آپ کے اندر ایک موٹیویشن سے ایڈ ہو ایک ایک سائٹمنٹ سی ہونی چاہیے فلم کے بیگرانڈ سکور میں جو کہ کرداروں کی ایک سائٹمنٹ کے ساتھ الائن کرے وہ بیگرانڈ سکور بھی ہمیں اس فلم میں نظر نہیں آیا تو میوزک کے حوالے سے فلم تھوڑی مارک کھا دیا ایک جران تو نہیں بچائے گا نہیں نہیں میں نے ٹرین کیا وہ ولیک دم اب ہم بات کرتے ہیں فلم کی لاسٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو کہ ہے اس فلم کی ڈریکشن جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کیپٹن جو فلم کی شپ کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس فلم کا ڈریکٹر جتے بھی ہم نے خوبیاں اور جتے بھی ہم نے برائیاں اس فلم کی ڈسکس کی کہیں نہ کہیں اس کا ذمہ دار اس فلم کا ڈریکٹر ہوتا ہے اس کے کنٹرول میں ہوتی ہیں یہ چیزیں کہ وہ اس کو کس طرح سے غلطیوں کو منمائز اور اچھائیوں کو میکسیمائز کریں لیکن چونکہ ان کی پہلی فلم تھی تو ہم کہیں نہ کہیں انہیں تھوڑی سی لیبرٹی دے دیتے ہیں تھوڑا سا ہم انہیں ایک لیوریج دے دیتے ہیں ہمیں بہت ساری اچھے چیزیں بھی نظر آئیں اس فلم میں تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس ڈریکٹر میں ایک کہہ لیجئے کہ پوٹینشل نظر آتا ہے کہ ان فیوچر اگر وہ کوئی فلم میں بنائیں گے تو وہ اپنی انتبی غلطیوں سے سیکھیں گے سوڑا ڈریکشن کے اگر میں بات کروں تو انہوں نے فلم کو کافی حد تک سنبھالا ہے لیکن ان میں پوٹینشل تھا وہ اس فلم کو مزید سنبھال سکتے تھے سوڑا ڈریکشن وائز یہ فلم میرے لیے ایوریج ہی رہی یہ کوئی نہیں پوچھے گا یہ لڑکوں کے مقابلے میں کس نے کتنا سپورٹ کیا سو جے یہ تھا اورال فلم کا ریویو اگر میں تھوڑا تین چار باتوں میں سم کرنا جاؤں اس ریویو کو تو میں کہوں گا کہ اس فلم کی کاسٹنگ بہت ہی بہترین تھی ایک سپورٹس فلم ہونے کے حوالے سے اگر اس فلم کی لوکیشنز اور پروڈکشن کی چیزیں دیکھے جائیں تو وہ بہت ایوریج تھی میوزک کی اس فلم میں ضرورت نہیں تھی اور بہت سارے یونڈراس کو اس میں ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی جیسے ہم بات کرنے کہ کومیڈی بھی آپ ڈال رہے ہیں آپ ٹریجڈی بھی ڈال رہے ہیں آپ رومینس بھی ڈال رہے ہیں تو بہت سارے دپارٹمنٹس کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس فلم میں اگر ایک سیدھی چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں کوئی سٹوری بھی اگر ہم اوورال جو پروجیکٹ کی گئی سینما میں اگر آپ اس میں سے یہ ایلیمنٹ نکال دیں کہ وہ ایک سپورٹس گھر ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ایوینٹس اس فلم میں آتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ چیز یہ چیز جو ہے یہ فلم کو اوورال کمپلیمنٹ نہیں کرتی یہ چیز اور ڈیریکشن جو اگر ہم بات کریں اور ڈیریکشن بھی اس فلم کی کافی ایوریج سے سی سو اوورال جب سب بہت زیادہ ایوریج ہے تو ریٹنگ بھی بہت زیادہ ایوریج سی ہے سو میں اس فلم کو دوں گا 3 سٹارز آف تو 5 تمہارا کھیل دیکھا ہے میں نے صرف کھیل سے سب کو چھوٹا ہوتا ای ہاپ آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہوگا اور ابھی تک آپ نے نیاب نہیں دیکھی تو اپنے قریبی سینما گھروں میں جائیں اور یہ فلم جا کے دیکھیں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرا چینل کو سبسکرائب کیجئے تھینکیو فور واشنگ ڈس ویڈیو اینڈ اللہ آفرز